بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے نبی کا واقعہ پیش کر رہے ہیں جو کہ شاید آج سے پہلے اس تفصیل کے ساتھ آپ نے کبھی بھی سنا اور دیکھا نہ ہوگا اس نبی کا نام ہے حضرت جرجیش علیہ السلام اس نبی کی زندگی میں کہیں امتحانات آئے ہیں آپ کا ذکر قرآن مجید میں تو مذکور نہیں ہے لیکن کتب تفاصیر و تواریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور مندرجزیل کتابوں میں یہ قصہ مفصل اور مشرح موجود ہے سبعیات امام محمد روزت الاسفیہ تاریخ القامل فی الحقیقت پیغمبروں کے افکار سننے ہی میں کہ ساتھ سخت دل انسان ہو اسے عبرت ضرور حاصل ہوتی ہے اور پتر سے پتر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں شاہ محصل شہر محصل پر ایک بد پرست بادشاہ قابض تھا جس کا نام درزانہ اور اس کے بد کا نام افلون تھا شاہ محصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رائت سے بھی سجدہ کراتا تھا چنانچہ سبعیات میں امام محمد رحمت اللہ علیہ بروایت حدیث لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ محصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بد کو خاص طور پر سے عرستہ کیا اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو بھی اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا اور ان کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے اور خالص مشک و عمبر میں ان کو بسایا اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی پھر حکم دیا کہ اب ہماری رائیت کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے سجدہ کرنے والوں کی عزت کرتا اور نہ کرنے والوں کو آگ میں ڈلوا دیتا بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالی نے جریش علیہ السلام کو نبی پنا کر اس کی ہدایت کے لئے بیجا آپ این اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خود سری کی ڈنگیں مار رہا تھا آپ نے دربار میں پہنچتے ہی باواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ افسوس کی بات ہے کہ تُو انسان ہو کر بے جان بتو اور پتروں کو سجدہ کرتا ہے جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں نہ کسی طرح کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ تُو کون ہے انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں پھر جاؤں گا میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے پادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے سلے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے سے صاحب جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کڑا ہے اور دیکھ ہم بتوں کو پوجھنے والے ہیں تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں حضرت زرجیش علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور عبدی نعمتِ عطا کی ہے جو کبھی فنا نہ ہوں گی حضرت زرجیش علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رائیت کو توحید کی تعلیم دینے لگے بلاخر بادشاہ نے بھی دنیا کفر کے سرداروں کی طرح حضرت زرجیش علیہ السلام کو کورا اور چٹا جواب دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے حلق کیا جائے حضرت زرجیش علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے بتوں نے اسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کڑے کیے اور درختوں کے چمن ہو گئے اور رات اور دن کو پیدا کیا ہے تب تو تیرے بتوں کے سجدے کے لئے حکم کرنا کسی قدر درست ہوگا اور اگر یہ نہیں تو اے ملون تیرا سرہ سر نقصان میں ہے حضرت زرجیش علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا بادشاہ نے کہا کہ اے زرجیش اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ زرجیش کے بدن کا تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو یہ حکم سنتی ہی جلادوں نے اہنی کنگیوں اور چریوں سے آپ کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا اور رائی کے تیل اور تیز مرچے گرم کر کے آپ کے بدن پر چڑک دی جب ہڈیوں کا ڈہنچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے اور اس کا کام تمام ہو گیا قدرت مولا وحی ظاہر ہوئی مل گئی جرسیس کو پھر زندگی جاوہر سے پہلے بھی بڑھ کر جمال تم نے دیکھا اس کی قدرت کا کمال رحم مادر کی وہ پہلی شکل تھی اور ہے اب محض اس کے فضل کی اے خدا قربان تیری شان کے ہوش پرا ہے جہاں انسان کے تُو نے مٹی سے کیا پیداج سے آہ وہ مٹی تجھے بولے رہے حیف ہے مٹی تجھے صدحیف ہے یاد مولا ذکر مولا چھوڑ دے الغرز جرجیش زندہ ہو گئے خالقِ ہر دو جہاں کے حکم سے حضرت جرجیش علیہ السلام نے زندہ ہوتی ہی للکار کر کہا اے بادشاہ جلدی سے لا الہ الا اللہ کہو یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور چے اہنی میخی منگوائی اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں سرخ کیا جائے پھر دو میخے ہاتھوں میں دو پاؤں میں ایک سر میں اور ایک سینے میں ٹونک دو چنانچہ جلدوں نے حکم کی تعمیل کی مگر خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر وہ میخے نکلوا دیں اور آپ کو پھر زندہ و سلامت کڑا کر دیا پھر زندہ ہو کر آپ نے بادشاہ کے سامنے وہی کلمہ دہرائیا تیسرا امتحان حضرت جرجیش علیہ السلام پر یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیکھ لاؤ اس میں رال اور رانگ ڈال کر جرجیش کو اس میں بند کر دو پھر دیکھ کا مو مضبوط بند کر کے اس کے نیچے آگ جلاؤ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا رانگ اور رال جو دیکھ کے اندر تھے سب ٹگل گئے لیکن جرجیش علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا جب سرپوش اٹھا کر دیکھا تو حضرت جرجیش علیہ السلام زندہ اور سلامت بیٹے ہو کیونکہ حق تعالیٰ نے اب آپ کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا تھا جس کے سبب آپ کے جسم کو مطلق آگ کی گرمی نہ جلا سکی ادر آگ کو حکم تا کہ خبردار جرجیش علیہ السلام کا کوئی بال نہ جلے حضرت جرجیش علیہ السلام جب دیکھ سے زندہ و سلامت باہر نکلے تو بادشاہ نے پوچھا تم کس طرح سلامت رہے حضرت جرجیش نے فرمایا خدا نے تیرے عذاب کی تکلیف مجھ پر سے اٹھا لی ہے اور مجھے صبر و استقلال عطا فرمایا ہے تاکہ بروز قیامات خدا تجھ پر حجت پوری کرے یہ سن کر بادشاہ ڈرہا کہ مباعد یہ شخص میری قوم کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لے اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کو جیل خانہ میں لے جا کر قید کر دو یہ سن کر ارکان سلطنت نے کہا یہ جیل خانہ میں پہنچ کر سارے قیدیوں کو بہکا دے گا چنانچہ مشورے سے یہ بات تے ہوئی کہ جرجیش علیہ السلام کو کسی تنہا کوٹڑی میں اندھا لٹکا کر ان کے ہاتھ اور پیروں میں میخے ٹونک دی جائے اور پھر کوئی باری سا پتر ان کے پشت پر رکھ دو جس سے یہ ہل بھی نہ سکے چوتہ امتحان چنانچہ مشورے کے مطابق حضرت جرجیش علیہ السلام کو تنہا کوٹڑی میں قید کر دیا گیا اور بڑی بڑی باری کیلے ان کے ہاتھ پاؤں میں ٹونک اور زمین میں اتار دی گئی پھر ایک سنگ مرمر کا ستون جس کو اٹارہ پالوانوں نے اٹھایا حضرت جرجیش علیہ السلام کی کمر پر رکھ کر ان کو دبا دیا اور اپنی دانست میں یہ پختہ خیال کر لیا کہ اب یہ قید سے کسی صورت بھی نہ نکل سکیں گے پھر وہ ظالم آپ کو تنہا کوٹڑی میں بند کر کے چلے آئے اقتالا نے رات کو ایک فرشتہ بیجا جس نے آپ کو قید خانہ سے باہر نکالا صبح کو قید خانہ سے باہر آپ کو پا کر بادشاہ بہت گرب گبر آیا اور کہنے لگا تجھ کو قید سے کس نے نکالا آپ نے فرمایا اس نے جس کی بادشاہی تیری سلطنت پر بھی حاوی ہے پانچوہ امتیان پھر بادشاہ نے آپ کو کڑا کر کے درمیان سے دو پارا کرا دیا اور ان دو ٹکڑوں کو اٹھا کر شیروں کے آگے ڈلوا دیا لیکن ادھر شیروں کو اللہ کا پیغام ملا کہ یہ میرا نبی ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف اگر تم سے ہوئی تو میں تم کو جہنم میں ڈال دوں گا شیروں نے آپ کو اپنی پیٹ پر اٹھا کر عدب کے ساتھ کڑے رہے دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ نے اب جب آپ کو زندہ سلامت پایا تو سخت حیران ہوا اور اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے آپ کو یکے بعد دیگرے پانچ مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی ہے اور وہی مالک حقیقی ہے مجھ کو بھی اس پر ایمان لے آنا چاہیے لیکن وہ برابر آپ کو حلا کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا چٹا امتحان اس دفعہ بادشاہ نے آپ کو آگ میں جلا کر راک کے دو حصے کر کے کچھ راک دریا میں بہا دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی لیکن اللہ کو تو بادشاہ کی ہدایت مطلوب نہ تھی اس لئے اس مرتبہ بھی آپ کو زندہ کر دیا اور بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا جب بادشاہ آپ کے قتل سے آجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے بلوایا گیا پہلے تو بادشاہ نے خود ان سے امتحان لیا جب ان کو باز میں خود کامیاب پایا تو حضرت جرجیش علیہ السلام کے مقابلے کیلئے ان کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اس نے ہمارے سارے ملک کو تنکر رکھا ہے اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا چنانچہ سب جادوگر تیار ہوگئے جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لائے جائے ہم اس پر پڑ پڑ کر دم کریں گے اور جش وقت جرجیش علیہ السلام وہ پانی پیے گا تو جانوروں کی صورت نظر آنے لگے گا بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا انہوں نے اس پر کچھ افسو پڑ کر دم کر دیا پھر حضرت جرجیش علیہ السلام کو بلا کر ان کو پلا دیا آپ نے بسم اللہ پڑ کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا جادوگر دیکھتے رہ گئے کہ ابھی صورت بدلتی ہے لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور خدا کے فضل سے آپ پر آرام وراحت کے سوا کچھ نہ ہوا یہ حالت دے کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ جرجیش اس وقت آپ کی کیا حالت ہے آپ نے فرمایا میں بہت دیر سے پیاسا تھا خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا نفیس اور عمدہ پانی پلایا سبحان اللہ یہ سن کر سارے جادوگر وہاں سے باغے اور بادشاہ کو کہا کہ اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلے میں ہوتا تو ہم اس کو ابھی اور اسی وقت مکی اور مچر بنا دیتے لیکن ہمارا مقابلہ تو رب زلجلال سے تھا اس لئے یہاں ہماری طاقت نہ تھی مکی اور مچر بنا دے ہم ابھی ہو مقابلہ جو ہمارے آدمی اور مقابل ہو جو رب زلجلال کیا ہماری طابت کیا ہماری طاب طاقت کیا مجال آدمی کے واسط تیار ہے اور خدا کے سامنے لاچار ہے جدگروں نے یہ اشار پڑے پھر اس وقت دربار میں ایک عورت آئی اور حضرت جرجیش علیہ سلام سے عرض کیا کہ میں بہت مسکین ہوں ہے صرف ایک گائی جو مر گئی ہے اگر آپ اس کو اپنی دعا سے زندہ کر دے تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہم پر تو حضرت جرجیش علیہ سلام نے بوڑیا سے کہا کہ یہ میرا سام مبارک لے لو اور فرمایا کہ یہ میری لکڑی لے جاؤ اور جہاں گائے خدا کے حکم سے زندہ ہو جا انشاء اللہ تیری گائے زندہ ہو جائے گی اور دودھ دینے لگی گی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گائے زندہ ہو گئی اور دودھ دینے لگی روزت الاسفیہ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ سارے جادوگر اور ان کے ساتھی چار افسوس کہ شاہ موسل اتنے موجزات اور براہین قاطعہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لیا بلکہ کہنے لگا کہ اچھا یہاں قریب ہی ایک غار ہے اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں اگر تم ان کو زندہ کرو اور پھر وہ تمہارے تصدیق کریں تب ہم ایمان لائیں گے چنانچہ حضرت جرجیش علیہ السلام اس غار پر تشریف لے گئے اور بڑا عظیم الشان مجموع بھی آپ کے ساتھ گیا غار کے دروازے پر آپ نے دو رکعت نماز پڑی پھر خدا کی جناب میں ارز کیا کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے آپ کے دعا کرتے ہی قبر شک ہوئی اور ان میں سے نو مرد اور پانچ نو مرد پانچ عورتیں اور تین بچے زندہ ہو کر باہر آئے جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بھوڑا تھا حضرت جرجیش علیہ السلام نے اس بھوڑے سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام قوقیل بادشاہ بتایا آپ نے اس سے مذہب کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ ساری عمر بت پرستی میں گزری تھی اور اسی حالت میں موت آگئی تھی آج پورے چار سو سال گزر چکے ہے مگر جان کنی کی تکلیف اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے آپ نے فرما مرنے کے بعد تم پر کیا گزری کہنے لگا کہ ہم کو ایک زبردرس عادل بادشاہ کے پاس بیجا گیا وہا ہمارے بارے میں حکم ہوا کہ ان کا ظاہر و باطن دیکھو جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بد پرستی کے کچھ نہ پایا حکم دیا کہ ان کے جسم پر زہری لے کیڑے چھوڑ جائے اور ان کی روح پر رنج و حضل مسلط کر دو آہ یہ غضب ناک حکم سن کر ہم نے ہر چند عرض کیا کہ ہم کو ایک بار دنیا میں دوبارہ بیجا جائے اب ہم ضرور اپنے عمال کو درست کریں گے مگر درخواست منظور نہ ہوئی اور آج تک ہم ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا رہے یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد کوقیل بادشاہ نے حضرت جرجیش علیہ سلام سے عرض کیا آپ کون ہیں آپ کی برکت کر سنا تو آپ کا دامن پکڑ کر عرض کر نے لگا کہ خدا کے لئے میری سفارش کیجئے اور میں شرک سے تائب ہوتا ہوں اور خدا وحدہ لشریق پر ایمان لاتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرمالے بھوڑے کی باتیں سن کر شاہ موصل کہنے لگا کہ تو اپنے زمانے کا بہت بڑا باتشاہ تھا اور اب اس آجزی سے اپنے باپ تعدہ کے دین کو چھوڑتا ہے کچھ شرم کر اس نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تو بھی دیکھ لیتا تو کبھی اس طرح نہ کہتا اس باتشاہ نے کچھ شیئر پڑے تجھ کو کیا معلوم ہے اے بد نصیب دیکھ لے گا مر کے تو حالت عجیب ہوگی پیشی جب اس سرکار میں دو جہا ہے دنگ جس دربار میں مجھ سے پوچھ اے ناسمج اے بد تمیز و فقط اسلام ہوتا ہے عزیز پوجتا ہے جو فقط اللہ کو بس وہی باتا ہے اس زی جا کو شرک اسے وہ اس قدر بیزار ہے بخشتا مشرک کا اس کو آر ہے حضرت جرجیش علیہ سلام نے جب ان مردوں کی حد سے زیادہ گریہ وزاری اور عجزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنے ایک پاؤں زمین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو کلم توحید تلقین فرما کر حق تعالیٰ سے دعا کی جناب باری نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کا ایمان قبول فرما کر ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائی پھر آپ نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اب تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے یہ شبہ یہ شبہ یہاں نہ کیسا جائے کہ مرنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا پھر ان لوگوں کا ایمان کیسے قبول ہوا اس لیے کہ یہ حکم ہماری شریعت کا ہے کہ کافر کا ایمان نزا کے وقت یا مرنے کے بعد مقبول نہیں ہوتا پہلی شریعت میں ایسا نہ تھا یا یوں کہیے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور ان لوگوں کا ایمان ایک موجزے پر مبنی ہے اور موجزہ شریعت کے دائرے سے بالاتر ہوتا ہے غرض یہ کہ اس واقعے کو دے کر بھی بدنصیب اپنی شقاوت پر ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے بلکہ جرجیش علیہ السلام کو حلا کرنے کی مزید کوشش کی گئی ساتوہ امتحان اب یہ بات تی پائی گئی کہ حضرت جرجیش علیہ سلام کو فاقع کی تکلیق دینی چاہیے لہذا آپ کو قید کرنے کے لئے شہر سے باہر ایک بڑیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگ و تاریخ تھا اس مکان میں حضرت جرجیش علیہ سلام کو بند کر دیا گیا حضرت جرجیش علیہ سلام نے وہا بند ہو کر بڑیا سے کانا مانگا تو اس نے کہا کہ میں خود دو دنوں سے بوکی ہوں کل صبح گدائی کے لئے نکلوں گی جو کچھ مانگ کر لاؤں گی پہلے تمہیں کلاؤں گی پھر خود کاؤں گی صبح جب بڑیا بیک مانگنے کے لئے نکلی تو جرجیش علیہ سلام نے چپر کے خشک ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی کہ الہی اس سو کی لکڑی کو ہری کر دے اور اس سے میٹے پل لگا دے اور مجھے اپنا خزانہ غیب سے روزی مہیا کر دے چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹے پل دینے لگی موجز جرجی سکے دیکھے کوئی کس قدر تھا ان پر فضل عیز بھی جب بڑیا بیک مان کر اپنے گھر وپس آئی تو میں ویدار درخت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی امنت باللہ اللذی لا الہ اللہ 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 اتعام فی بیت الجو میں اس اکیل خدا پر ایمان لاتی ہوں جس نے آپ کو فاقہ اور مسیبت کے گھر میں تازہ میوے کلائے پھر کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرا لڑکا اندہ بہرہ اور لنگڑا ہے اس کے لئے بھی دعا فرما دے آپ نے بچے کی آنکو پر ہاتھ پیرا تو اس کی بینائی اور سماعت بحال ہو گئی اور پاؤں کے لئے فرما کہ ایک مورکے کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے اتفاق سے اسی اسلامی بادشاہ وہاں سے گزرا سرسبز درخت دے کر پوچھا کہ یہاں تو کوئی درخت نہ تھا یہ اب کہاں سے سرسبز اور شاداب درخت پیدا ہو گیا ہے لوگوں نے کہا کٹوا دیا لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا ہوا بادشاہ بہت حیران ہوا لیکن کوئی بس نہ چلا آخر مسئلات سے کام لیتے ہوئے نہایت آجزی کے ساتھ حضرت جرجیش علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آج تک میں نے جناب کو بہت تکلیف دی ہے اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لے تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی وہ یہ کہ فقط ایک سجدہ میرے افلون بدھ کو کر دے آپ نے فرمایا اچھا ہم تمہارے ساتھ کھل بدھ خانہ چلیں گے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں ٹہرایا آپ نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کیلئے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آوازی سے زبور کی تلاوت شروع کی تو محل کے تمام عورتیں آپ کے گر جمع ہو گئی اور کلام الہی سننے لگی کلام پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان بتخانے کی طرف تشریف لے گئے شہربر میں دوم مچ گئی لوگ تماشے کے لئے جمع ہو گئے جب آپ بتخانے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی بڑیا اپنے لگڑے بچے کے لئے بتخانے کے دروازے پر کڑی ہے اور آپ کو بتخانہ میں داخل ہوتے دیکھ کی عبادت کرے گا آپ نے فرمایا یہ سب مسلحت پر مبنی ہے تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا بچہ جب آگئے تو آپ نے بچے سے فرمایا کہ خدا کے حکم سے کڑا ہو جا اور بتخانے میں جا کر بتوں سے کہ کہ تم کو جرجیش بتخانے کے دروازے پر بلاتے ہیں آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں عطا کی وہ بتخانہ میں گیا اور آپ کا پیغام ان تک پہنچ آیا چنانچہ تمام بت آپ کا نام سن کر اندے مو گرے اور فوراں سر کے بل چلتے ہوئے حضرت جرجیش علیہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے زمین پر اپنا پاؤ مارا جس سے اسی وقت ایک گڑا بن گیا پھر آپ نے تمام بتوں کو اشارہ کر کہ کہ تم سب اس گڑے میں گر جاؤ چنانچہ تمام بت اس گڑے میں گر گئے جب افلون گرنے لگا تو ابلیس اس کے اندر سے نکل کر باگنے لگا آپ نے اسے روک کر آواز دی اے شیطان ٹہر میری اس بات سن اتنی مخلوق کو گمرا کر کہ تجھے کیا ملا شیطان نے کہا سنیے اے جرجیش میرے دل کا راز کس طرح اور کیوں کر میں آجا ہوں باز جب میں آدم کے سبب راندا گیا آدمی کا کیوں نہ ہو دشمن بلا دوزخی ہوا جب میں اس کے سبب کیوں نہ ہو اس پر میرا غیظ غزب کیوں نہ میں دشمن بنو انسان کا جب لقب مجھ کو ملا شیطان کا میں تو بہکاؤں گا اس کو حد و بس اور رہوں گا اس کے ہر دم پیش پس اس کو میں مشرق بناؤ اس کو میں مشرق بناؤں گا ضرور اور اسے دوزخ چکاؤں گا ضرور جب تمام بتگڑے میں چلے گئے اور زمین ہمار ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت جرجیش علیہ السلام سے کہا کہ اے جرجیش تو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا تو نے تو بتوں کو سجدہ کرنے کا وعدہ کیا تھا سجدے کے بدلے انہیں ہلاک کر دیا آپ نے فرمایا پتر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے یہ تیری گمرائی ہے اس زبردست واقعے کو بادشاہ کی بیوی محل کی چت سے دیکھ رہی تھی اس نے باواز بلند کہا اے لوگو ایمان لاؤ حضرت زرجیش علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاؤ حضرت زرجیش علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہے یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تُو ایک موجزہ دے کر ایمان لے آئی ہے جبکہ میں نے بہت سے موجزے دیکھ مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا اس نے جواب دیا یہ تیری بدبختی ہے خدا نے تجھے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے حضرت زرجیش علیہ السلام کی آخری دعا غرضی کے بادشاہ غزبناک ہو ہی رہا تک حضرت زرجیش علیہ السلام نے مناجات شروع کر دی کہ رب العالمین آج مجھے پورے سات سال مسئبت اٹھاتے ہوئے اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما اور اگر آپ کی دفعہ کافر مجھے قتل کرے تو پھر میں زندہ نہ کیا جاؤ بادشاہ کی بیوی کی شہادت عدر بادشاہ نے اپنے بیوی کے قتل کرنے کا حکم دے دیا پہلے اسے سولی پر لٹکایا پھر اس کے گوشت کو چریوں سے جدا کیا اس تکلیف میں اس نے حضرت جرجیش علیہ سلام سے عرز کیا کہ میرے لئے آپ دعا کرے کہ خدا تعالی مجھ پر سے یہ تکلیف اٹھا دے آپ نے فرمایا آسمان کو دیکھ جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو بہت زور سے ہسی بادشاہ نے پوچھا ایسی مصیبت کے وقت کیوں ہستی ہے اس نے کہا کہ اس وقت دو فرش جنت کا لباس اور جنت کا تاج لیے میرے منتظر ہے اور دیکھتے ہے کہ کس وقت میری روح نکلے اور مجھ کو دلہن بنا کر جنت میں لے جائے ادھر ملکہ کی جان نکلی اور ادھر ظالم لوگ جرجیش کو قتل کرنے کیلئے دوڑے اور آپ کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا اور اس طرح آپ نے شہادت پائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم اٹھتے ہی جرجیش کے آیا عذاب قہر مولا تا کہ وہ بے حد و حساب شہر بر میں ہو گئی آفت بپا اب اُلٹتا ہے یہ تخت شہر کا زلزلہ اور اس بلا کا زلزلہ جس میں پوشی داتا وہ قہر خدا دم کے دب میں سمت طوح بالا ہوئے وحد دے ربی سے جو بیزار تھے ایک بطبی ان کے کام آیا نہیں ان سے پہلے وہ ہوئے زیرو زمین شہر سارا اس طرح پلٹا گیا جیسے دنیا میں یہ بستا ہی نہ تھا مالک چودہ طبق کو چھوڑ کر بچ سکا کب کہر ربی سے بشر شہر کا انجام کیا بتر ہوا کیا ملا ہے یہ نتیجہ کفر کا تیرے غصے سے الہ الام کام پتے ہے جس سے سب کو موم کا ہم کو رکھ توحید پر ثابت قدم شرک اور کفر سے ناخش ہو ہم استقامت دے ہمیں توحید پر لذت ایماء آجائے نظر قصہ جرجیش دیکھے اور سنے پخت غیم مذہب کی حاصل اہل ہو اپنے آجز بندہ اسحاق کا توی مشکل کشا حاجت روا حضرت مولانا حافظ ممد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ نے حضرت جرجیش علیہ سلام پر ایک شہر لکھا تھا دوستو اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہے کل اپنے اگلے واقعے کے ساتھ تب تک یہ لئے اللہ حافظ